بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنز آپ دیکھر پیمینٹ کرائی آج کس ویڈیو میں ہم الائیت بینک کے یونین پے پے پاک کارٹ کی بات کریں گے جو کی کمبینیشن ہے دونوں یونین پے اور پے پاک کارٹ کی تو اس کی پوری جو بینیفٹس ہے جو آپ کو پریویلیجز ملتے ہیں اس کے ساتھ اس کی ہم بات کریں گے اور جو لیمٹس وغیرہ ہیں سب کی ہم بات کرنے والے ہیں تو ساری انفرمیشن جاننے کے لیے اس الائیت بینک کے جو یونین پے پے پاک کارٹ ہے اس کے بارے میں پوری انفرمیشن جان سکی ویڈیو بجاتے ہیں اسے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح آنے والے لیٹس ویڈیو سکریکشنز ملتی رہے تو یونین پے پے پاک جو کلیسک ڈیبٹ کارٹ ہے یہ الائیت بینک نے ایک نیو کارٹ انٹرویس کروایا ہوا ہے ایک آپ کے پاس ہوتے یونین پے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ملک کے اندر بھی باہر بھی ایک ہوتے پے پاک جو کسپیسفک کے لیے آپ لوکلی اس کو یوز کر سکتے ہیں ملک کے اندر ایک ایک ایسا کارٹ ہے یونین پے پے پاک کارٹ دونوں کے کمبینیشن ہے جیسے ایک سکرین پہ آپ اس کی پکٹر دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے کارٹ ہوتا ہیں جو آپ کو بہت زیادہ پریویلیجز پروائیڈ کرتے ہیں اب یہ پے پاک کارٹ جو ہے نا ملک کے اندر صرف لیمیٹیڈ نہیں ہوتے اس سے آپ آن لائن جو ہے نا یا فیزیکل یا پر اوٹ سائیڈ آف دہ کنٹری بھی پیمٹ کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس یونین پے پے پاک کلیسک ڈیبٹ کارٹ میں ایلائیڈ بینک دو قسم کے کارٹ آفر کرتے ہیں ایک ایلائیڈ یونین پے پے پاک کلیسک ڈیبٹ کارٹ ہے جو کہ ریگلر ایکاؤنٹ کے ساتھ جو نورمل ایکاؤنٹ ہوتے اس کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ ایک ہوتا ہے آسان ایکاؤنٹ تو کسی ویڈیو میں ہم آسان ایکاؤنٹ پے بات کریں گے یہاں پہ میں صرف یہ بتاتا چلوں کہ آسان ایکاؤنٹ جو ہے نا یہ بہت زیادہ لیمیٹڈ ہوتے ہیں اس میں زیادہ ڈاکمیٹیشن کی ضرورت نہیں کرتی ایک 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 بناتے وقت تو یہ دو قسم کی کارٹ آفر کیا جاتے ہیں ایک ریگلر ایکاؤنٹ پے اور ایک جو ہے نا یہ آسان ایکاؤنٹ پے اچھا اس کے اگر فیچرز و بینیفٹس کی بات کریں تو شاپ اینیویر آپ کہی پہ بھی چاہے ملک کے اندر ہیں یا آپ آوٹسائیڈ دھا کنٹری ہیں دنیا کی کسی بھی ملک میں ہیں جہاں پہ کارٹس ایکسپٹ کیا جاتے ہیں کسی بھی مال میں وہاں پہ آپ اس سے پیمنٹ کر سکتے ہیں خریداری کر سکتے ہیں پھر شاپ آن لائن ہے آپ اپنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے اپنے موبائل فون سے کسی بھی پروڈکٹ کو پرچیس کر کے اس کارٹس سے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں اچھا پھر دائن آؤٹ ہے تو بہت سارے ریسٹورن کے ساتھ ایلائیڈ بینک کی کولیبریشن ہے آپ ان کی اس یونین پر پیپاک کلیسک ڈیٹ کارٹ سے پیمنٹ کر سکتے ہیں ریسٹورن میں آپ کانا کھا کے آپ اس سے پیمنٹ کر سکتے ہیں بداؤٹ کیش آفرنگ کیے بغیر پھر گٹ کیش ہے تو اس سے آپ ایٹی ایم سے کیش ویڈرو بھی لے سکتے ہیں ملک کے اندر ہو چاہے ملک کے باہر ہو کئی پی بھی ہو آپ کے پاس ایک کارٹ موجود ہے آپ کی کاؤنٹ میں پیسے ہیں تو آپ اس سے ویڈرو کر سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ ایٹی ایم کے ذریعے یا اپنے جو موبائل ایپ ہے اس کے ذریعے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں اپنے بیلز کی پھر نیکس انجوئی ٹریولنگ تو اب سفر ہوا بہت زیادہ آسان پہلے آپ کو اپنے پاس پیسے رکھنے پڑتے تھے اور جہاں پہ ضرور پڑتی تھے آپ پیسے پی کرتے تھے کیش پی کرتے تھے ابھی ایرائیڈ بینک اس کارٹ سے یہ آسانی آپ کو فرہم کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک کارٹ موجود ہے جہاں پہ بھی اس کارٹ کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے آپ اس سے پیمنٹ کر سکتے ہیں دوسرے کہی پہ بھی کسی بھی بینک کا ایٹی ایم مشین موجود ہے آپ اس سے ویڈرو کر کے پیمنٹ لے سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے نا جتنی پیمنٹ آپ کو ویڈرو کرنے ہیں آپ ویڈرو کر کے اپنی ضرور پوری کر سکتے ہیں گیٹ گروسری وہی بات ہے کہ آپ شاپنگ کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کی چیزیں سے خرید سکتے ہیں چاہے سبزیاں ہو چاہے دوسرے کوئی فوڈ آئیٹمز ہو آپ اسے پرچیس کر سکتے ہیں ہے فن آپ کئی پہ فنلین جاتے ہیں سینما جاتے ہیں کئی پہ بھی جاتے ہیں انٹرٹینمنٹ کوئی ریکریشن فسیلٹی ہیں تفریحی مقام ہیں جہاں پہ یہ فسیلٹی موجود ہے کہ آپ ایٹ کارٹ سے پیمنٹ کر سکتے ہیں ایٹی ایم کارٹ سے پیمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو فسیلٹی فرہم کر رہے ہیں کہ آپ وہاں سے وہاں پہ کیش کے بجے اپنے کارٹ کو آفر کریں اور آپ پیمنٹ کریں فیول اپ اب آپ کو اس کارٹ کے ساتھ یہ فسیلٹی فرہم کی جارہی ہے کہ جہاں کئی پہ بھی پیٹرول پمپ پہ فسیلٹی موجود ہے کارٹ سوائب کرنے کی آپ اپنے جو فیول ہے اس کی پیمنٹ اس کارٹ سے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے نا اس ایم اس فسیلٹی دی جاتی ہیں کہ اگر آپ ایٹی ایم آپ کے ایکاؤنٹ میں پیسے ڈیپوزٹ ہوتے ہیں یا آپ جو ہے نا ویڈرو لیتے ہیں یا آپ کے ایکاؤنٹ سے ویڈرو ہوتی ہیں تو اس کے ذریعے آپ کو ایلرٹس آتے ہیں اور آپ کو پتا چل جاتے کہ آپ کے ایکاؤنٹ میں کیا ایکٹیوٹیز ہو رہے ہیں پھر اگر ہم ٹرانزیکشن لیمٹس کی بات کریں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس آسان ایکاؤنٹ بھی ہیں اور ریگلر بھی ہیں تو اگر آپ ایٹی ایم کیش ویڈرو لیتے ہیں تو آسان ایکاؤنٹ کے ساتھ آپ کو جو یونین پے پاک کارڈ آفر کیا جاتے ہیں اس سے آپ ففٹی تاؤنٹ پر ایک ایٹی ایم کیش ویڈرو لے سکتے ہیں اور ریگلر ایکاؤنٹ میں آپ جو ہے نا ون لیک تک لے سکتے ہیں پھر پی او ایسس پوائنٹ آف سیل مجھے آپ فیزیکلی وزٹ کرتے ہیں اور آپ پرچیز کرتے ہیں یا آپ ای کامرس یا آپ آن لائن جو ہے نا اپنے موبائل فون سے یا اپنے لیپ ٹاپ سے پرچیز کرتے ہیں اور اپنے کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ ففٹی تاؤزن تک پرچیزنگ کر سکتے ہیں اور اگر ریگلر ایکاؤنٹ کی بات کریں مطلب جو آپ کو کارڈ آفر کیا جاتے ریگلر ایکاؤنٹ کے ساتھ تو اس میں آپ ون لیک تک کر سکتے ہیں پھر ای ٹی ایم فنڈ سرانسفر ہے تو اگر آپ ای ٹی ایم کے ذریعے اپنے ایکاؤنٹ سے کسی دوسرے کے ایکاؤنٹ میں فنڈ سرانسفر کرتے ہیں تو آپ کو آسان ایکاؤنٹ کے ساتھ جو ہے نا یہ ٹو لیک ففٹی تاؤزن لپیس پر ڈے یہ آپ کو سہولت دی جاتی ہے آپ کر سکتے سیزار نہیں کر سکتے سیم وہی جو ہیں ریگلر ایکاؤنٹ کے لیے ہیں پھر بل پیمنٹ یا ڈونیشن کی بات کرے تو آپ کو جو کارڈ آفر کیا جاتا ہے آسان ایکاؤنٹ کے ساتھ تو اس سے آپ پر منٹ جو ہے نا ٹین لیک روپیس تک کر سکتے اور یہی جو ہے نا لیمٹ ریگلر ایکاؤنٹ کے لیے بھی رکھی گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس سے کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنی ہی تھا کسی نیکس انفرمیٹیوز میں ملتے ہیں تب تکیلے اپنے خیال لکھئیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولے گا